موسیقی ہم ڈاکٹر موارک علی سے بات کر رہے ہیں اور ان سے اب میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کافی ایک طرح سے کنفیوجن ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں پہ کچھ لوگ جن کو ان کی اپنی قومیں مطلعہ کچھ سندھی ہیں یا پختون ہیں وہ ان کو ہیرو قرار دیتی ہیں جبکہ ان کو ہماری حکومت جو ہے وہ غدار کا نام دیتی ہے تو اس لحاظ سے اور ذرا اگر آپ کچھ تھوڑا سا سندھ کے کلچر کے بارے میں یا وہاں کن کے جو مشہور لوگ ہیں اور اسی طرح اگر پختون خواہ کے صوبے کے بارے میں اگر آپ کچھ ذکر کریں کہ وہاں کی کون اہم شخصیت تھیں جن کے بارے میں ہمارے لوگوں کو صحیح طرح نہیں پتا کہ وہ ان کی اصل حقیقت کیا تھی اچھ میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی تعریف شروع سے اس کو مسلم لیگ کے نقطہ نظر سے رکھا گیا کیونکہ مسلم لیگ یہ تھا کہ اس نے پاکستان بنایا ہے اور مسلم لیگ کے رہنما جو ہیں وہی پاکستان کے بانی ہیں یا جس کو کہیں کہ فاؤنڈنگ فاظرز ہیں تو مسلم لیگ کی نقطہ نظر اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو ہندوستان متحد رہے اور اسی کے اندر مطلب ہے کہ ہماری بھلائی ہے پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان بن گیا ہے تو اب مطلب ہے کہ ایسے ہمارے پاکستان کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوئے جو کانگریس کے اندر تھے جو مسلم لیگ کے مخالف تھے لہٰذا اب یہ تھا کہ کیا ان لوگوں کو پاکستان بننے کے فوراں بعد کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اب ہمارے حکمرانوں نے اس میں بہت تنگ نظری کا مدلہ کے ثبوت دیا اور انہوں نے ایک تو ہوا یہ ہے کہ شروع سے ہی ہمارے ذہن کے اندر یہ چیزیں رہیں کہ ہم ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ایک سازش کا اور خاص طور سے غیر ملکی سازش کا جو ایک تصور ہے وہ ہمارے ذہن کی بہت بڑی پیداوار ہے جو کہتے ہیں نا ہنود و یہود و نصارہ اور کمیونس بھی اس کے اندر ایک زمانے میں شامل تھے چونکہ خود ہمارے ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہوا تھا ہمیں خود اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا اور ہم نے عوام کے اندر بھی کوئی اپنی چڑھیں ہمارے رہنمائوں میں نہیں بنائی تھی تو اس کے وجہ سے وہ بہت اپنے آپ کا کمزور محسوس کرتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ جو بھی ان کی مخالفت کرتا تھا یا ان پر تنقید کرتا تھا یا مطلب ہے کہ ان کی پالیسیز کے بارے کے اندر کہتا تھا کہ یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے تو ایسے سارے لوگوں کو فوراں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملک کے غدار ہیں اور یا یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں اب مثلا پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلے اس کا شکاہ ہوئے وہ غفار خان تھے اب غفار خان کی شخصیت کو پاکستان میں لوگ کم جانتے ہیں جو کہ ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی کوئی ان کا ذکر نہیں ہے ہماری تاریخ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے تو عام لوگوں کو ان کے بارے میں پتا نہیں ہے غفار خانے یعنی خیبر پختونخواں میں خدای خدمتگار کے نام سے تحریک جو ہے انہوں نے چلائی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ پتھانوں کے اندر نہ صرف یہ کہ تعلیم آئے بلکہ پتھان جو ہیں ان میں عدم تشدد کے جذبات بھی پیدا ہوں اور مذہبی رواداری کے جذبات بھی پیدا ہوں اور انہوں نے پوری زندگی اپنی یعنی اس مقصد کے لیے گزاری بہت سادہ مطلب کہ ان کی زندگی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے خیبر پختونخواں کے سوسائٹی کو بدلہ ہے وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک ایسے صوبے کے اندر کہ جہاں پر قبائلی نظام تھا جہاں پر جنگ و جدل یا آپ قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے جہاں یہ تھا کہ بھئی مذہب کے معاملے کے اندر یہ بہت انتہا پسند ہیں ان لوگوں کے ذہنوں کو انہوں نے جس طرح سے تبدیل کیا ہے وہ ایک بڑا کارنامہ ہے پاکستان بننے کے بعد کوئی یہ نہیں تھا کہ پاکستان کی انہوں نے مخالفت کی ہو لیکن پاکستان کے حکمرہ طبقے نے ان کو کبھی بھی یہ موقع نہیں دیا کہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کے خدمات کا اعتراف کر کے اس ملک کے لیے کچھ کراتے ہیں ان کو ہمیشہ ایک طرح سے جس کو ہم یہ کہیں کہ نکال دیا اپنے قوم کے اندر سے اور ان کو غدار بھی کہا گیا ملک کا دشمن بھی کہا گیا غیر ملکی ایجن بھی کہا گیا لیکن یہ ان کے بہت بڑی عظمت اور بڑائی ہے کہ انہوں نے اس تمام تنقید کو برداشت کیا اور مسلسل جو ان کے اپنے خیالات تھے اپنے افکار تھے ان کے پر وہ قائم رہے گاندی جی کے بہت قریب تھے وہ اور تانگریس کے بھی بہت قریب تھے جن خیالات کا انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے جن جذبات کا یا جن خیالات کے ظاہر تھا اس کے پر وہ قائم رہے اور پوری زن کی اسی طرح سے گزاری تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ان کو ایک اہم مقام دینے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے مطلب کہ دوسری بڑی اہم شخصیت جس کو پاکستان کی تاریخ میں بہت ایک تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے وہ جی ایم سید کی شخصیت ہے جی ایم سید بھی نہ صرف ایک ایک سیاستدان تھے بلکہ ایک دانشور بھی تھے انہوں نے بھی مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سندھ کے لوگوں کے اندر سیاسی شعور کو بیدار کیا ہے اور سندھ کی تاریخ کے اندر بھی انہوں نے جو اضافے کی ہیں وہ بہت اہم ہیں مثلا ایک ان کا چھوٹا سا کتابچہ ہے سندھ جو سور ما اس میں انہوں نے پہلی مطلبہ جو محمد بن قاسم کے بارے میں بات کہی وہ بہت اہم تھی انہوں نے یہ کہا کہ محمد بن قاسم یہ امیہ ایمپائر کا ایک نمائندہ تھا کوئی یہ اسلام پھیلانے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے تھا یعنی ایک سیاسی ایمپائر تھی جو اپنے توسیئے سلطنت چاہ رہی تھی اس کے نمائندے کے طور پہ آئے تھا کوئی اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا انہوں نے ایک طرح سے رخ مولا ہے تو جی ایم سید کی بھی ہمیں مددہ کے تاریخ کے اندر ان کی جو حیثیت ہے اس کو ماننا چاہیے کہ سندھ نے انہوں نے کس طریقے سے رواداری کے جذبات کو پیدا کیا ہے انتہا پسندی کو انہوں نے انہوں نے روکا ہے اور سندھ کے لوگوں کے اندر سیاسی شعور کو بیدار کیا ہے اس لیے سندھ کی قوم پرستی میں تو ان کا بہت بڑا حصہ ہے سندھ کے قوم پرست ان کو مانتے ہیں لیکن بہت سے تو مجموعی پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر ان کو وہ مقام نہیں ملا یا پاکستان کی تاریخ میں وہ مقام نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے چاروں صوبوں ہیں ان چاروں صوبوں کے جو کنچر ہے جو ان کی ثقافتی اور روایات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان تو انیس سو سنتالیس میں بنا لیکن اس وقت یہ چاروں صوبے جو ہیں یعنی اس میں بیلوجستان بعد میں صوبہ بنا پاکستان بننے کے وقت یہ صوبہ نہیں تھا لیکن بیلوجستان ہے سندھ ہے خیبر پختونخواہ ہے پنجاب ہے مطلب ہے کہ یہ صوبے تو پہلے سے موجود تھے ان کی پہلے سے ان کی پاکستان بننے سے پہلے ان کی تاریخ ہے ان کی ثقافت ہے ان کے روایات ہیں ان کے کلچر ہے ان کے ادارے ہیں تو ہمیں ان سب کو سمجھنا چاہیے بہتر طریقے سے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ان کا آپس کے اندر ملاب ہو کس طریقے سے ان میں آپس میں ہم آہنگی ہو اور اگر ہم دیکھیں تو ان چاروں صوبوں کی کلچر کی اور تحضیب کی روایات جو ہیں وہ وادی سندھ کی تحضیب میں ملتی ہیں جو آج سے پانچ سال سال قبل مسیح میں تھی جس کے بڑے شہر ہڑپا اور مہنجدروں ہیں ہمیں اس تحضیب کے رشتے سے ان چاروں صوبوں کو آپس میں ملا کے پاکستان کی تحضیب اور پاکستان کے کلچر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور ہمارے ذہنوں کے اندر جو یہ جذبات ہیں کہ لوگ ملک کے غدار ہیں یا ملک کے دشمن ہیں یا غیر ملکی ایجنٹ ہیں یا ہمارا خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے ہیں ہمیں اپنی کمزوریاں چھپانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی کمزوریوں پر تنقیدی نظر رکھنی چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو سمجھنا چاہیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیوں آخر بنگلہ دیش کھو دیا اور اس کی بنگلہ دیش کھولنے کی وجہ کیا تھی دیکھیں مذہب ایک تھا لیکن مذہب ان دونوں خطوں کو آپس میں نہیں رکھ سکا یہ دونوں خطے کیوں الگ ہوئے اس کی سیاسی وجوہات نہیں جب آپ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیں گے تو وہ اس کا اظہار جو ہے وہ الہدگی کی صورت کے اندر دیکھیں گے یہی صورت پاکستان کی بھی ہے کہ پاکستان بھی اسی لیے بنانا کہ جب مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے ہم الگ مجھ بنائیں گے تو ہمیں سبق سیکھنے چاہیے کہ یہی صورتحال اگر ہوئی ہم نے اگر دوسرے چھوٹے صورتوں کے حقوق کو خصف کیا تو وہاں بھی الہدگی کی جذبات پیدا ہوں گے اور الہدگی کی یہ جذبات جو ہیں یا یہ کہنا کہ الہدگ ہونے کے بعد مسائل کہل ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ تاریخ سے بہت کوئی سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو جب تک ہم اپنے تاریخ کو صحیح نقطہ نظر سے نہیں لکھیں گے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک میرا خیال سے ہم اپنے صحیح تاریخی شعور کو بہتر دیکھے سے پیدا نہیں کرسکے درکس صاحب ایک سوال ہے میرا کہ یہ جو جی ایم سید صاحب کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک طرح سے پاکستان کے کچھ جو ہیروز ہیں ان میں ان کا شمار ہونا چاہیے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو جس کی وہ حق دار تھے تو یہ کیا کسی طرح ان کی تعلیمات سے کیا سندھی نیشنلزم کا کوئی کانسٹ ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی سندھی قومیت کو ابھارا یا انہوں نے بیسکلی پاکستان کی بات کی اور اگر انہوں نے سندھی قومیت کو کسی طرح ابھارا ہے تو اس کی وجوہت کیا تھا اچھا دیکھیں ایک تو میں یہ ہیروز کا مخالف ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ہیروز بنانے چاہیے بلکہ ہمیں شخصیتوں کا جو کردار اور ان کا جو حصہ ہے یعنی کسی بھی سوسائٹی کی تعمیر میں تشکیل میں اس کو ضرور تسلیم کرنا چاہیے لیکن ہر شخص کی تعلیمات کہ یہ یا افکار کہ یہ اپنے خاص وقت کے پیداوار ہوتے ہیں زمانہ بدلتا ہے تو وہ پھر ملتے کے خیالات اپنی جگہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں پھر ہمیں نئے خیالات کو پیدا کرنے کی نئے افکار کو نئے سسٹم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا خفارخہ ہوں جی ام سید ہوں یا کوئی اور دوسرے لوگ ہوں یہ اپنے وقت کے لوگ تھے جنہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آج کے حالات کو انہی کی تعلیمات کی روشنی کے اندر دیکھیں یعنی پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جی ام سید کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ سن تقسیم کے بعد یعنی سب سے زیادہ جو سمجھے کہ تقسیم کے اثرات ہوئے ہیں وہ سن پر ہی ہوئے ہیں چونکہ سن میں یعنی بہت بہت تعداد میں اردو بولنے والے مجھے کہ ہجرت کر کے آئے اور اس کے وجہ سے سن کی آبادی بھی کی شکل بھی بدلی سن کے شہروں کے نفشے بھی بدلے اور ایک طرح سے سن کے کلچر پہ بھی اثر ہوا سن کی زبان پہ بھی اثر ہوا تو اس بڑی تعداد کے آنی کی وجہ سے چونکہ یہ جس طریقے سے آئے اور شہروں پہ جو ان کا اثر رسوخ ہے تو سن کی اکثریت کو جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کا کلچر ان کی زبان اور ہر چیز وہ ختم ہو جائے گی جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں رد عمل میں قوم پرستی کو پیدا کرتی ہیں تو جیم سید کو اس چیز کا احساس تھا اور اس لیے ان کا پیدا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ سن کے کلچر کو یا سن کی زبان کو یا سن کی شناخت کو مدد کے بقرہ جو ہے وہ رکھنا چاہئے اب مثلا جمہوریت کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے کہ ایسی جمہوریت ہمارے لیے کوئی فائدہ من نہیں ہے چونکہ اگر جمہوریت ہوگی تو وہ کہتے تھے پنجاب بہت بڑا عصوبہ ہے اکثریت پنجاب کی ہوگی پنجاب حکومت کرے گا سن چونکہ اکثریتی علاقہ نہیں ہے اس میں عقلیت یہ تو سندھی نمائندے کم ہوں گے لہٰذا حکومت پنجاب کی ہوگی سن کو کچھ نہیں ملے گا یعنی وہی بات جو اس سے پہلے سا سید نے تقسیم سے پہلے ہندوستان میں کہی تھی کہ جمہوریت مسلمانوں کے لیے فائدہ من نہیں ہے لہذا مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں ہیں لہذا جمہوریت آئے گی تو ہندو اکثریت میں ہوں گے وہ حکومت کریں گے اسی بات کو محمد علی جہور نے بھی کہا اور اسی بات کو قائد اعظم محمد علی جنہ نے بھی کہا تو جیم سید نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی اگر جمہوریت ہوئی تو ہمارے کس کام کی جمہوریت تو یہ اگر لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے تو وہ بھی جمہوریت سے بھی انکار کریں گے کہ بھئی ہمارے حقوق خود جمہوری نظام کے اندر بھی ہمیں نہیں ملیں گے تو لہذا ایک ایسے سسٹم کی ضبرت ہے جس میں چھوٹے صوبے جو ہیں ان کو ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے یعنی آپ طاقت سے قوت سے چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو دبا کے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں جیسا کہ پالیسی ہماری حکومتوں کی رہی ہے کہ بلوچستان ہو یا سندھ ہو اگر ان کی طرف سے مطالبات ہوں تو ان کو سختی کے ساتھ کجل دیا جائے دبا دیا جائے یہ پالیسی جو ہے اس سے آپ کبھی بھی ملنے کے لوگوں کی حمددنیاں حاصل نہیں کر سکیں گے تو یہ تو ایک سبق ہے تو جیم سید نے کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کے اپنے زمانے میں تقسیم کے بعد جو سندھ کی صورتحال تھی اس میں یہ تھا کہ سندھ کی شنات تو کیسے برکان رکھا جائے اس کے نتیجے میں سندھ کے اندر قوم پرستی پیدا ہوئی اب اس قوم پرستی کے مصبت نتائج بھی ہیں اور منفی نتائج بھی ہیں دونوں ہی ہیں تو درکس صاحب اصل میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہم تمام صبحوں کے لوگ آپا سے مل کے ایک قوم بنے اور اس ملک کی ترقی اسی صورت میں ہو سکتی ہے اور اگر سندھی سندھیوں کو اگر کسی چیز پر توجہ دینی چاہیے تو فیڈلزم کو ختم کرنے کے لیے دینی چاہیے اسی طرح دینی چاہیے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں تو وہاں ٹرائبل سسٹم ہے اور وہاں پر اگر ان کو توجہ دینی چاہیے کسی چیز پر تو ٹرائبل سسٹم کو جنہوں نے ان کے حقوق کو اگر رسپ کیا ہے تو وہ ٹرائبل سسٹم سب سے زیادہ کیا ہے اور اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ کا بھی قصور ہے کہ ان علاقوں میں اتنی ترقی نہیں کی انہوں نے جو ان کو کرنی چاہیے تھی اور اسی طرح ہمارے جو خیبر پختون خواہ ہے وہاں کے بھی کچھ مسئلے اندرونی بہت زیادہ ہیں کہ وہاں پہ غربت بہت ہے جاپس نہیں ہیں اور ایجوکیشن بہت ہی ریشو وہاں پہ کم ہے تو اس طرف بجائے اس کے کہ وہ یہ ان لیڈروں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنے اور ان کے مقاسد کو اپنا خون دے کر یوسفل ایڈیٹس کی طرح پورا کریں اس کے بیانے چاہیے کہ وہ اپنے ان معاملوں کو جو ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سب مل کے ایک ساتھ کام کریں نہیں یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے اور اس کا جو یعنی جو یہ یعنی فیورل لارس یا قبائل سردار جو طاقتور ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریاست کا اپنا کوئی کردار نہیں رہا ہے اب مثلا بلوجستان میں اگر ریاست ہوتی موثر ہوتی جیسا آپ نے کہا تعلیم دیتی وہاں ہاؤسپسٹلز ہوتے وہاں روزگار کی سہولتیں ہوتی تو وہاں پر لوگوں کی جو یعنی اپنے سرداروں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ اپنے آپ کمزور ہو جاتے کیونکہ اب تو ایک بلوج یہ کہتا ہے کہ میرا کام ملازمت دلانا ہے تو سردار دلاتا ہے داخلہ دلانا ہے تو سردار دلاتا ہے کوئی یعنی کسی آفس میں اگر کہیں کام کرانا ہو تو سردار کراتا ہے تو کہتا ہے میں سردار کو میں کیسے ختم کروں لہٰذا اگر ہماری ریاست وہاں پر مضبوط ہو لوگوں کے مسائل کو حل کرے اور ریاست اگر تو سرداری نظام جو ہے وہ کمزور بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا اور یہی صورتحال ملازمت سن میں اور یا جنوبی پنجاب میں جہاں پر فیڈلزم بھی اور ساتھ ساتھ روحانی پیر ملازمت دونوں طاقتور ہیں یعنی یہ لوگ فیڈل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پیروں کا طبقہ بھی ہے تو ان کا خاتمے کا یہی ہے کہ جب تک آپ وہاں پر ریاست جا کر وہاں پر لوگوں کی فلا بیبود کے لیے کام نہیں کرے گی اس وقت تک ملازمت ان لوگوں کا اثر حصوب جو ہے وہ رہے گا تو ان کے اثر حصوب طورنے کے لیے ایک تو ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے وہ سیاسی جماعت جو چاروں سووں کے اندر ہو اور جس کے اوپر جاگریداروں کا یا قبائلی سرداروں کا قبضہ نہیں ہو بلکہ جس پہ ایک پر متوسط طبقے کے لوگ جس کے رہنماء ہوں ایک اگر ایسی سیاسی جماعت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ملک کے اندر نہ تو اتحاد قائم ہو سکے گا نہ ہی ملک سے فیوڈرلزم ہے جاگریداری ہے یا یہ روحانی پیروں کا سلسلہ ہے یا سرداری ہے اس کے خاتمے کے کوئی امکان نظر آئیں گے کیونکہ اس وقت ان ساری سیاسی جماعتوں پر یہی لوگ قابض ہیں اور آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اندروں کے ہوتے ہوئے اس ملک میں ذریع رفعام سائیں گی یا اس ملک میں سرداری نظام جو ہے ایک ایسی سیاسی پارٹی کر سکتی ہے جو بہت لبرل ہو اور جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوں بہت بہت شکریہ ڈاکسر و آپ کا آپ کا شکریہ سننے غور و فکر کر دیں اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ